دوستو نمشکار ہندی لوک اپ میں آپ سبی کا سوگت ہے آج کار جو ہمارا ویڈیو ہے وہ پرشوں کے لیے ہے اس لیے ماتوں بہنوں اور بچوں کو ہم آگرے کرتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرشوں کے لیے یون شکتی وردک اور مردانہ طاقت بڑھانے والے بازار میں ہزاروں لاکھوں پروڈکٹ پائے جاتے ہیں جن کا استعمال پورش ترہ ترہ کے روگوں کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے یا کمجوری کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں آج کچھ ریڈرز نے ہمیں پوچھا کہ جاپانی تیل کے بارے میں آپ پریویو دیجئے تو آج ہم اسی تیل کے فائدے نقصان نادی کے بارے میں آپ کو جانتہاری دینے جا رہے ہیں جاپانی تیل ایک بہت ہی امدہ آئیرویدک پروڈکٹ ہے جس میں کئی ساری ویش خیمتی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اور اس تیل سے پورش اپنے لنک کو بل پردان کر سکتا ہے اور نسو کا ڈھیلہ پن جو آیا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ یا کسی اور انہی قارن سے اسے بھی دور کر سکتا ہے یہ تیل مکھے روپ سے سمبند دور کرنے کے لیے یعنی ایڈی کی پروڈلم جسے ایریکٹائل ڈسفانکشن کہا جاتا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے پورش استعمال کرتے ہیں اور یہ نسو کو بھی بل پردان کرتا ہے اس کی اور بھی فائدے ہیں جیسے کہ یہ شگر پتن کی سمسیاں دور کرتا ہے اور پورش کے لنک میں وہ ردی کرنے میں بھی مدد کرتا ہے یعنی کمپنی کی مانے تو ان کا کہنا یہی ہے آج آپ سمیں جانتے ہیں خراب کھانپان نشک خراب جیون شیلی مانسک تناب بوری سنگتی کے قارن پورشوں میں خیئی پرکار کی مانسک اور شاریل کمزوری آگئی ہے اور انہی میں سے ایک ہے لنک کا ٹھیک طرح سے تیجک نہ ہو پانا یعنی اس تمبند دوش کی سمسیاں آج کل نہ پون سکتا کہ روگی بھی دنوں دن بڑھتے جارے ہیں ایسے روگیوں کے لیے جاپانی تیل اکرامبان اوشدی کہی جا سکتی ہے آئیے جانتے ہیں کیوں ہے جاپانی تیل اتنا فائدے مند پورشوں کے لیے جاپانی تیل یا اوئل میں کئی ویش قیمتی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو پورشوں کے لنک اور جنن تنطر کو بل پردان کرنے میں مدد کرتی ہیں جس کے فل سب روپ پورشوں کو کئی پروبلمز جیسے نہ پون سکتا سمبندوش ایڈی سمبھوک کرنے میں آئی اچھا کی کمی اور لنک کے دوش دور کرنے میں مدد ملتی ہے اس تیل میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے فائدہ کیا ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی جان کر یہ آپ کو دیتے ہیں اس سے پہلی جڑی بوٹی آتی ہے اکراکرہ یہ پورشوں کے لیے سنجیونی بوٹی سے کم نہیں ہے اس میں خاموات تیجہ گن پائی جاتے ہیں جو شیگر پتن کی سمسیہ کو ختم کرتے ہیں یہ ہے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کو بھی بڑھاتی ہے جس کے فلسوروب آپ کی مردانہ شکتی بڑھتی ہے اور لنک کے ڈھیلاپن یا ستمبندوش کی سمسیہ کبھی یہ علاج کرتی ہے ملک آگنی جو جڑی بوٹی ہے وہ پورشوں کی مردانہ شکتی بڑھانے میں مدد کرتی ہے یہ دوسری اچھی جڑی بوٹی ہے جو کی پورشوں کی یون شکتی کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے کیسر کے پورشوں کیلئے فائدہ تو کون نہیں جانتا جب بات سمبھوک کی آتی ہے تو کیسر کا نام سب سے اوپر آتا ہے کیسر لنک میں کھون کا دورہ بڑھا کر آپ کو بہتر سمبند دینے میں مدد کرتا ہے جس سے آپ سمبھوک سپ پرابٹ کر پاتے ہیں یہ لنک کی نسوں کو بل دیکھ کر آپ کو لمبے سمیہ تک بیٹ پر ایکٹی بنایا رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کا علاوہ اس تیل میں ہر تل جیتن کا تیل لوگ اور تل کا تیل آدھی بھی پائے جاتے ہیں اور اسی کے قارن انہی جڑی بوٹیوں اور تیلوں کے مشرن کے قارن یہ ہے پورشوں کے لنک کو بل پردان کرتی ہے ستمبندوش کی سمجھتیاں دور کرتی ہے اور شگر پتن کو ختم کرتی ہے جاپانی تیل کے فائدوں کی بات کریں تو سب سے پہلا فائدہ ہے یہ لنک کو بل پردان کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کا لنک کا پتلاپن اور شیتیلتہ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور نپنسکتہ کی سمسیاں کو دور کرتا ہے جس کے قارن آپ کو سخت کٹھور اور مجبوط لنک مل جاتا ہے اور آپ سمبھوک سکت کی پرابطی آرام سے کر سکتے ہیں اس تیل کو بنانے والی کمپنیز کا یہ دعوی ہے کہ اس تیل کے نیمت پریوک سے آپ کے لنک کا سائز یعنی آکار بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے تو یدی آپ چھوٹے پتلے لنک سے پریشان ہیں تو آپ اس کا استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں شگ پتن کئی قارنوں سے ہوتے ہیں جس میں آپ کے لنک کی سینسٹیوٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے یہ تیل لنک کی تنطریقوں کو ریلیکس کرتا ہے جس کے سوروپ آپ لمبے سمئے تک سمبھوک کر پاتے ہیں یدی آپ کے اندر سمبھوک کے پرتی ایروچی آگئی ہے تو یہ تیل آپ کو پھر سے ایکٹی بنانے میں مدد کرے گا اسی پرکار مردانہ کمجوری یدی آپ کی سمسیہ ہے تو آپ اس کمجوری کو جاپانی تیل کا نیمت پریوک کر کے دور کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں جاپانی تیل کا استعمال تو اس کا استعمال کرنا بہت تھی سادھارن پرک لیا ہے اس میں آپ کو دس پندے اپنی ہتھیلی پر لینی ہے اور لنک کو آگے کی پیچھے کی طرف مساج یعنی مالش کرنی ہے اور ایسا دس منٹ تک کرنا ہے اور ایسا دن میں دو بار کرنا ہے یعنی صبح اور رات کو سونے سے پہلے ادھک جانکاری کے لیے تیل کے ساتھ ہائے ہوئے لسٹ یا کاغچ پر اس کو استعمال کرنے کی صحیح ویدی یا طریقہ جان سکتے ہیں یادی اس کے نقصان کی بات کی جائے تو آپ اس کے بارے میں اس کو بنانے والی کمپنی سے ای میل دوارے یا فون دوارہ جانکاری پرابت کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال کی ویدی بھی پوچھ سکتے ہیں اور کوشش کریں آپ بیسٹ کوالٹی اوئل ہی استعمال کریں کیونکہ کئی کمپنیاں اس کا نرمان کرتی ہیں اور ادھک جانکاری کے لیے پاس کے میڈیکل سٹور والے سے آپ اس کے بارے میں ریویول لے سکتے ہیں اور اس کے اثر کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں تو بھائیو یہ تھی جاپانی تیل کے فائدے نقصان اور ادھک کے بارے میں جانکاری اور اس کے ملے کی بات کریں تو ہر ایک کمپنی کا ملے الگ ہے تو ادھک جانکاری کے لیے آپ ڈاکٹر یا اسے بنانے والی کمپنی یا میڈیکل سٹور والے سے آپ ادھک جانکاری پرابت کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر اور سسکرائب کریں اور یادی کوئی بھی آپ کی سمجھتا ہے تو ہمیں ہماری ویب سائٹ ہندیلوکاپ.in پر کمینٹ کر کے پوچھئے یا اس ویڈیو کے نیچے کمینٹ سیکشن میں آپ کمینٹ کر سکتے ہیں دھنیو بات دوستو